سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موجود ہیں سینئر انکر پرسن اسامہ غازی ان کے ساتھ بیرو چیف لاہور کے باور ڈھوگر صاحب اور چیف نیوز انیلسٹ اسد خرل صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں تو اسامہ اس وقت کیسی تیاریاں ہیں کل کے پروگرام کی کیا اس وقت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال حیران کن ہے الفعاز نہیں ہے پیان کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے ایک سپیشل شو ریکارڈ کیا ہے آپ وہ ضرور دیکھئے رات گیرہ بجے یہاں پر آپ یقین کریں جو سکھ یہاں پر آئے ہیں ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے جنرل قمر جوید باجوا صاحب کے پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اتنا پیار اتنی محبت اپنے ملک میں نہیں ملی جتنی یہاں پر ملی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں حتیٰ کہ سرکاری ٹی وی بھی نہیں پہنچا بول نیوز وہاں پر پہنچ گیا ہے پاکستان میں ایکسکلوسیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت گرتارپور میں جو بابا گرون نانک ہیں اور یہ اس جگہ پر ہم ابھی یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑا دنیا گردوارہ ہے اور ایکسکلوسیو مناظر ہیں یہ بول نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور کوئی ٹی وی ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچا نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرناشنل ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے سرکاری ٹی وی بھی ہم سب سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور اس میں اسد خرل صاحب کا بہت بڑا کردار ہے خرل صاحب کمال کردی آپ نے جو لوگوں کے جذبات ہیں جو جس طرح سے ابھی تو میں دیکھ رہا تھا فضل الرحمن صاحب کے دھرنگی بات ہو رہی تھی لیکن اصل چیز دکھانے کی تو یہ ہے کہ سکھ کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ ستر لاکھ سکھ اب پاکستان کے ہو گئے ہیں ہر دنیا میں جس جس کونے میں اور پوری دنیا میں ہیں صاحب جس طرح انٹرویو دے رہے تھے آپ نے مناظر بھی دیکھے اور وہ جس طرح نعرے لگا رہے تھے پاکستان کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے حوالے سے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا یہ جو اقدام ہے اس سے پوری سکھ جو جنتا ہے وہ کہہ رہے تھے اس کی برادری کے اندر جو پونے پونے تین کروڑ دنیا بھر کا سکھ ہے اس کے لیے اتنا بڑا پاکستان نے جو کام کار دیا جس طرح سے یہ ان کو عزت دی گئی ہے اور جس طرح سے یہاں پہ یہ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب پہلے آئے تھے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سے ایک گردوارہ تھا چھوٹی سی ایک عمارت تھی اس کے بعد اتنے مخصر وقت میں اتنی زبردست قسم کی اور پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مہمان نوازی ہماری جگہ جگہ پہ کیونکہ کل آنا ہے لوگوں نے بقاعدہ یہ کوریڈور سے آج چونکہ یہ برستہ واقعہ آئے ہیں کچھ دو تین دنوں سے آئے ہیں کچھ ننکانہ صاحب سے ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ جنم ستان ہے اور یہاں پہ آخری ایام جو انہوں نے اٹھارہ سال اپنے زندگی کے گزارے اس طرح سے ان کے لیے مقدس نہیں ہوں بلکہ ساتھ ہمارے کھڑے ہیں نوجوان بھی ان سے بھی ہمیں مختصر اب آپ ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موزہ کشبیر میں ہم دیکھتے ہیں قبضہ بھارت نے کیا یہاں تو دلوں کو سارے سکھ کے دلوں کو پاکستان نے فتح کر لیا ہے جی پاکستان نے دو کروڑ ستر لاکھ جو دنیا بھر میں سی کمیونٹی ہے ان کے دل جیت لی ہیں آپ اگر دیکھیں تو چھ مہینے کے مختصر عرصے میں اتنے ارینجمنٹس ہیں یہاں پر کم اتکم بھی بیس سے پچیس ہزار لوگوں کی ارینجمنٹ ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اپنی عبادت کر سکتے ہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے وہ اناغوریشن کی جگہ ہے اگر تھوڑا سا پہن کر کے دکھائیں یہاں پر کل عمران خان آئیں گے اور یہ بڑی کرپانوہ پر لگی ہوئی ہے اس کو اناغوریٹ کریں گے اور پانچ سو پچاس جو جنم دن ہے اس کی تقریبات کل سے سٹارٹ ہوں گی بہت بڑا دن ہے بہت بڑی تقریب ہے پرائم سٹرو پاکستان آ رہے ہیں ارینجمنٹس بہت آلہ ہیں اور واقعی بہت مختصی درسے میں بہت زبردست ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اب بھی چونکہ سگنلز کا بھی تھوڑا سا ایشو ہمیں ہے ہم جس جگہ پر ہیں خرل صاحب یہ تو بتائیں یہ کیسے ممکن ہوا کہ کوئی اور نہیں پہنچ سکا اور اسد خرل جو ہے بول نیوز کی ٹیم کو لے کر یہاں پر پہنچ گیا ہے اور پوری دنیا کی نظریں جس جگہ پر اب ہیں خرمہ صاحب آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح یہ جو کلپ ہیں آپ کے یہ جو مناظر ہیں یہ سکھوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ان کے لیے ایک مقدس چیز ہے وہ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں چیز اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ کی یہ جو مناظر ہیں یہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ ان کے جس طریقے سے ایک فیلنگ ہیں ان کے ایموشن ہیں ان کی ایک عقیدت ہے اس جگہ کے ساتھ اس مقام کے ساتھ بہت مبارک ہو کہ آپ اتنی مبارک جگہ پہ پہنچے ہیں اسامہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے آج کرتارپور کا دورہ کیا اور ظاہر ہے کہ جس طرح کہ آپ نے مناظر اب تک دکھا ہے شاید اس طرح سے کسی نے ٹیلیویزن پر دیکھے نہیں ہیں اور آپ کی ٹیم نے اس کو بھرپور انداز کے اندر دکھایا ہے یہ جو پیغام وہاں پہ لوگوں نے دیا ہے جو انتظامیاں نے کام کی ہیں جس کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں کہ چھے ماہ کے قلیل عرصے کے اندر ایک پچیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے رہنے کے لیے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے انتظامات ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم کو دیا جا رہا ہے یہ جو سکھ اتنی بڑی تعداد کے اندر مہا جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کریڈٹ آہ عمران خان کے علاوہ بھی کسی اور کو دے رہے جی جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں زندہ آباد پاکستان زندہ آباد آہ جنرل قمر جوید باجوہ زندہ آباد عمران خان آہ اور مسلمانوں کے حوالے سے جس طرح ان کے جذبات ہیں پاکستانیوں کے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے ان کے ہمیں آنسوں ہیں آہ مطلب کپ کپی تاری ہے اتنے یہ لوگ خوش ہیں کا سب سے بڑا گردوارہ پاکستان میں اور یہ پاکستان سے جڑ رہے ہیں اتنے خوش ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک بزرگ میرے ساتھ ہے ان سے ان کے خیالات جان لیتے ہیں ان کے جذبات کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ بھی ہاں بہت دیا جی گنار پاس شاید پانچ سو پچاس سالہ جو منا رہی سرکار سکھ کوم منا رہی ہے وہ دا پاکستان عمران خان نے بہت شکریہ ادا کر دیں انہیں بہت ہی بدی دیا کر رہا گردوارہ پرباند بہت بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے انہیں اتھے دیکھے انہوں نے مل دے بہت ہی بدی اکام کر رہا جی بھارہ میں بھی اتنی خوبصورت یا اتنا چھنی عید گردوارہ صاحب ہے جی ہرمندہ صاحب پرانہ گردوار صاحب ہے پر اے جو دیکھے آئے پرباند رہا ہے کمرے کوارٹر پیچھے جو بنے چڑکا باثروم لیٹینہ بنیاں وہ دا کوئی سی حساب چکا ہی سکتے تو پاکستان کا ہمارے ہم بسنے والے مسلمانوں کا کیا آپ کے خیال سے دنیا میں جا رہا ہے کیا سوچ رہی ہے اس ایک برادری پاکستانی کے بارے میں اب اس اپننگ کے بعد اس کوریڈور کے بعد اے سوچ رہی ہے بھی مسلمان کمیٹی اجڑی فیرن ہو وہ اچھا کم کر رہی ہے ہم بہت زیادہ خوش آئے ستر سال سے ہمارے آس کر رہے ہیں ہمیں جگہ کے درشن کریں آج جب ہماری جڑی اداسہ ہو قبول ہوئی ہے اسی بہت بہت سارے سارے پردار منتری سارے بہت بہت تنواد کرتے ہیں اسی بہت زیادہ خوش آئے بھی جڑا انتجامہ جو کلاس ہوئی ہے اسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کوئی ہر سکھ یہاں پر آنا چاہتا ہے سارے دنیا آئے گی سارے سیکھ وگنٹی آئے گی سار ہم تو چاہتے ہیں کہ وارڈر بھی ایک کھل جائے ہم نے ہم تو سارا ٹوٹل وارڈر کھل مانگتے ہیں کچھ خواتین بھی یہاں پر ہیں تو میں ان سے بات کر رہا ہوں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں بہت محسوس کر رہے ہیں جو آپ سے مسلمان پاک ہو رہے ہیں بہت اچھا اس تو بعد دو کچھ خوشی ہو نہیں سکتی جنہیں خوشی سانو ہے بہت زیادہ خوشی ہے انتظامات کیسے لگے آپ بہت تو ودیہ ٹاپ کلاس ہی آہا میں آپ کو کہیں اور ایسے ملے ہیں نہیں جی ایسا کبھی جاترہ میں کہیں اپنے دیکھا نہیں اچھا اب کہنے ہزاروں لوگ آئیں گے دس ہزار لوگ آہ یہ انتظامات کافی ہیں بلکہ میرے جو لگ رہا لاکھ بھی آجائے بندہ تو پھر بھی کافی میں ہاں تو سکتے ہیں ہاں انتظام بہت زیادہ جنہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے اب کیا پیغام لے کر جائیں گے یہاں سے پاکستان کا عمران خان کا مسلمانوں کا کیا دل میں آپ کے بات ہیں جو کر جائیں گے آپ ہمارے دل میں بہت سکتے ہیں سارا پیار کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہم ہر کو بولیں گے بھی وہاں جا کے درشن کر کے آؤ ان تو اتھے جا کے ضرور آؤ تیس ساتھ بندے تو انتظام بلکہ پہنیا تو بیاد پیار کر دیں ویسے تو بات کی جاتی پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں ہاں قلیتوں کے حکوم نہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو یہاں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے کچھ میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی یہ بہت اچھی ڈیلیں گا بہت رسپیکٹ ہے ہم ہم بھی آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اب جب جائیں گے کہاں سے تعلق ہے ہم چنڈی گھڑ کے نجدی کے مرینڈا سے مرینڈا میں رہتے ہیں آپ کہاں سے ہم جلال لدیہ آپ جی کی طرح سے چنڈی چنڈی گھڑ سے دیکھیں یہ سب بھارت دنیا میں ملے جیسے پاکستان میں ملے جیسے یہاں پاکستانیوں نے دکھایا ہے مسلمانوں نے جو جذبہ دکھایا جی جو سنگت اسی آ کے ویکھا نا کیسی میں پہلے ساکھی تھی دو میری آئے سی میں گردور صاحب گرنسی ہیں یہاں پھتے واد جلال ہریانا تے اوٹھوں سانوں مطلب کے یہاں نے کیا کرنے لگے ہوتھے گیاں کی بتا تونوں ڈین جا کس تنا کرنے توڑے نا کس تنا در نا اسی بساکھی تے اوٹھو سانوں پنجا صاحب لجائے گیا تین دن اسی اوٹھے رہے گوستو پرند تین دن ننکانا صاحب رکھیا گیا بجارہ میں چسی ایس تنا پھر دے رہے جس تنا سی آف دے جلے فتہ واد دے شہر بچ پھر دیا رات دے دس دس گیارہ گیارہ بچ جاندے تے ایسی درشن میلے کی تے جو تون دی سنکھاں ملیاں سانوں میں تون دس نہیں سکتا ساڑھے پیار ستکار کیتا گیا اوستو پرند ساڑے ماندے وچے چانا آئی اسی ایتھو جو واپس گئے نا تے واپس جان ساری اسی جڑی آ اپنا دن جو گھرپور بہونا سی اے سواستے جان ساری اسی پاسپورٹ فڑا دیتے بیسا ویجا لگنا چاہیے دے ہر حال تو اچھ جانا ہے ہی آئے بھی ہی دو میں جی آئے ہیں ساڑے کر دے بھی نار نے تے بہت سانوں بڑا محسوس ہی دل کر دا ہنو دوبارہ کر دو ہنو تو دل کر دو دبارہ بھیر ساکھی ساڑا سالہ بھی پنجا صاحب جائیے یہ جی یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پیار اتنی ایسا تو ہمیں کہیں اور دنی دیکھ رہے ہیں جو کچھ پاکستان میں مل رہا ہے یہ پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے ایسا سیدار جی پاکستان گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب ہم آہ پاسپورٹ کی بھی شرط ختم کرتے ہیں آپ اپنا شناختی کار دکھائیں اور آ جائیں تو آہ وہ تو انڈیان گورنمنٹ کہا کہ پاسپورٹ لازمی تو کرتارپور کے مناظر ہیں جہاں اسامہ غازی بابر ڈوگوہ ارسد خرل موجود تھے اسامہ غازی بہت شکریہ کرتارپور سے آپ رپورٹ کر رہے تھے اور جو سکھیاتری یہاں پر پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت تعریف عمران خان کے اس اقدام کی کی جارہی ہے صرف چھے ماہ کے قلیل عرصے میں یہ پروجیکت مکمل ہوا تو فیصل صاحب ایک بڑا اچھا میسیج پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے سکھوں کے لیے پوری دنیا میں محبت کا پیغام امن کا پیغام پاکستان کی جانب سے دیا گیا اس اقدام کے ذریعے دیکھیں یہ ایکسٹر آرڈنری قسم کا اقدام ہے میرا خیال ہے ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی جو پاکستان نے قائم کی ہے موڑی دو حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام ہے انتہائی بڑا اقدام ہے اور سکھوں کا جو دو کر ستر لاکھ کے قریب سارے دنیا کے اندر سکھ رہتے ہیں ان کے لیے ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ پاکستان میں ہے تو دنیا کو میسیج بھی دیا ہے کہ ہم ام چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں ساتھ میں یہ والا پیغام بھی دنیا کو دیا ہے پاکستان نے کہ اقلیتیوں کے کتنے زیادہ حقوق کی پازداری پاکستان کرتا ہے اور مودی سرکار کے چہرے پر ایک تماشا آمن کا تماشا جو ہے وہ پاکستان نے پھر رسید کیا ہے کہ پاکستان سے نہ علچو پاکستان محبت پیار ام کے راستے سے جو ہے وہ جیت کی طرف بڑھ رہا ہے تو بہت بڑی کامیابی اور کل کا دن بہت بڑا ہے جب امان خان صاحب تقریر کریں گے اور باقاعدہ طور پر اس کا افتح ہوگا سرگی اور بہت مختصر ایک آخر میں سوال فیصل دس سیکنڈ میں اس کا جواب دے دیئے گا کہ حکومت جو کام کرنا چاہے وہ چھے ماہ کے کلی لرسے میں بھی کر سکتی ہے آپ نے بڑا بڑا سوال کیا سارے پاکستانی سوچ رہوں گے اگر حکومت چاہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے حکومت چاہا کرتار پور رہداری چھے ماہینے میں بنے گی تو بن گئی اگر حکومت چاہے کہ اناروں نہیں دے گی تو پھر اناروں نہیں دے گی بہت شکریہ فیصل دس خان صاحب پروگرم میں موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے